ہلو گائیز ویلکم بیک تو اور یوٹیوب چینل ڈابلی آس اکینڈمی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اور چار ٹاپک جو ہم نے ختم کیے اور آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں that's mcq سیشن انہی چار ٹاپک کے ٹھیک ہے گائیز تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے تھے اگر ہم پانچائیت ایکاؤنٹ اسٹرنٹ کے mcq کی بات کریں گے ابھی تک ہم نے 30 میں سے 25 جتنے بھی اس سے پہلے mcq سیشنز لائے ہیں اس میں یہ 25 پوچنز ہم نے لائے ہیں جو ریلیٹ کر رہے ہیں اس میں جو آپ کا آئے گا اس میں آئے گا آپ کو 3 mcq جو کہ آرےڈ آئے ہیں کس میں پانچائیت ایکاؤنٹ اسسٹنٹ میں ٹھیک ہے گائیز تو کتنا ہوئے ہیں 28 لیکن اس میں 3 نہیں اس میں اور ایک آئے گا 4 آئیں گے ٹوٹا لیکن ایک جو یہ والا ہے نا یہ آرےڈ ہم نے اس میں 25 میں کیا تھا ٹھیک ہے گائیز تو چار آئیں گے اس میں لیکن ایک اس میں ہم نے کانسڈر کیا ہوا تھا آرےڈ ٹھیک ہے تو ہم وہ دو طریقے سے کریں گے ایک تو پچھلے طریقے سے ایک تو جو بھی ہم نے جو ایزی طریقے اس بار ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے گائیز تو یہ جو 3 ہیں آپ امانوں کی 3 اور ہے تو 28 اس کے بعد جو last mcqs سیشن آئے گا اس میں وہ دو بھی آئیں گے اور آپ کا یہ جو complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہم start کرتے ہم ٹھیک تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے اس میں کیا کیا ہم نے دیکھنا ہے ایک تو ہم نے 25 mcqs لائے ہے taxation budgetary control پہ social accounting پہ social audit پہ ٹھیک ہے گائیز financial audit پہ اور single entry system پہ single entry based system پہ ٹھیک ہے گائیز تو سب سے پہلے ذرا دیکھو جی question number one پہلے سب سے پہلے آپ جو آپ کی copy ہے اور pen ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہم question کریں گے 25 اس میں سے آپ کو کتنے آئیں گے ٹھیک ہے گائیز اس کے بعد آپ comment ضرور کرنا کہ کس نے کتنے کیے ہے یا پھر اگر کسی کو اگر problem ہوتی ہے وہ بھی comment کر سکتا ہے میں ہر ایک کے comment پڑھتا ہوں گائیز ٹھیک ہے ذرا دیکھو جی question number one کیا بولتا ہے budget include budget میں کیا کیا آتا ہے کیا budget میں خالی income آئے گا کیا خالی expenditure آئے گا کیا خالی employment of capital آئے گا یا یہ سارے آئیں گے ذرا دیکھو جی budget ہم نے already پڑھا ہے بہت سارے budget ہم نے types بھی پڑھے تھے اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا budget کس لئے بنایا جاتا ہے گائیز ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ نے اس کا انصر جو ہے سیری تیری budget جو ہے اس میں income بھی آتا ہے اس میں expenditure جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے اور employment of capital بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا آئے گا all of these تو اس کا انصر کیا آئے گا all of these ٹھیک ہے گائیز اس کے بعد ذرا دیکھو جی question number second budget is written plan of budget کس کا written plan ہوتا ہے کیا وہ action کا ہوتا ہے کیا وہ reaction کا ہوتا ہے کیا وہ business کا ہوتا ہے کیا وہ environment کا ہوتا ہے written plan کس کا ہوتا ہے budget budget کس کا written plan ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ budget بناوں گے تو کیا کروگے سب سے پہلے یہ دیکھو گے نا کہ ہمیں آگے جا کے future میں کیا کیا یہ کرنا ہے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اس budget سے فر اگر ہمارے پاس کتنے چار لاکھ روپیہ ہے ہمیں وہ کیسے کھارش کرنے that means اس time تھوڑی آپ reaction دیکھو گے کہ اس کا budget کا reaction کیا آئے گا نہیں پہلے آپ کیا کروگے action کروگے تو یاد رہے جو budget written plan ہوتا ہے budget کا وہ ہوتا ہے action تو اس کا answer کیا آئے گا action ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہم question number third کی طرف کیا بولتا ہے budget should be budget کیا ہونا چاہیے کیا وہ rigid ہونا چاہیے کیا وہ flexible ہونا چاہیے کیا دونوں ہونا ضرور چاہیے کیا ہے تو budget جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ flexible ہونا چاہیے جہاں پہ بھی ہم اس کو use کریں گے اس budget کو ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ use ہونا چاہیے ٹھیک اس کے بہت کچھ number four کی بات کریں گے following is our functional budget ان میں سے کون کون سا ہے functional budget کیا یہ سارے ہیں اولا فیبو کیا خلی اس میں sales budget ہی ہے جو functional budget ہے functional budget کیا ہوتا ہے classification on the base of functions یاد ہے میں نے classification تو اسی کو ہم بولتے ہیں functional budget کیا وہ خلی sales budget ہوتا ہے کیا and purpose budget ہوتے ہیں کیا direct labor budget ہوتا ہے کیا یہ سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہے اس میں میں نے پورا لسٹ بنا کے دیا تھا اس میں آپ کو میں نے sales budget بھی بولا تھا material budget بھی بولا تھا purchase budget بھی بولا تھا direct labor budget بھی بولا تھا ٹھیک ہے تو اس کا answer کہے گا all of the abo all of the abo to question number five current ratio current ratio किस کے برابر ہوتا ہے یہ بھی ہم نے budget control میں پڑا ٹھیک ہے guys क्या current ratio किस کے برابر تھے क्या current liabilities होتا ہے क्या current liabilities divided by current asset ہوتا ہے क्या current asset into current liabilities ہوتا ہے क्या ان میں سے کوئی option इसका सही نہیں यह DJ जलती जलती जवाब guys तो current ratio जो होता है ratio ratio की बात करते है हम ratio ratio में कभी into नहीं आएगा यह तो आपको ध्यान में रखना है है कि नहीं ratio हमेश होता है आप इसको हम लिख सकता है 2 by 3 में ठीक है तो किस में तो यह divide की फार्म में होता है तो answer part number A या part number B हो सकता है दो में से एक तो याद रहे current ratio होता है current assets divided by current liabilities ठीक है GST rates क्या है जो applicable होते goods और service पर क्या वो यह rates होते 0% 5% 12% 18% 26% क्या वो यह rate क्या होता है देखो 0% भी होता है फिक 0 तो already है हर किसी में 6% क्या होता है नहीं होता है जैसे कि मैं आप को पढ़ा है एक होता 5% एक होता 12% एक होता 18% एक होता 28% जरह है फिर 18 हाँ ये भी सही है लेकिन 28 होना चाहिए 26 है तो ये गाला जरह उसके बाद ये तो पूरा गाला सही क्योंकि 6% 0% सही 5% सही 12% 18% 28% सही तो ये वाला होगा ठीक है तो इसका अंसर कहे C पाट तो इसमें कहे 16 थोड़ी होता है तो क्या होगा 0% 5% 12% 18% 28% तो C पाट जो इसका आंसर है आगे बढ़ते हम Q7 की तरफ What is GST Bill Officially called GST Bill का Official नेम क्या है मैंने औरेड़ी यह पढ़ा है क्या वो The Constitution 122nd Amendment Bill 2014 होता है क्या Constitution 132 Amendment Bill 2014 होता है क्या Constitution 122 Amendment Bill 2016 होता है क्या Constitution 132 Amendment Bill 2016 होता है मैंने आप आप को पढ़ा تھا 122 بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا 101 بھی آپ کو میں نے پڑھایا تھا تو 132 آپ نے کہیں پہ دیکھا اس ٹاپک میں نہیں تو یہ اور یہ پر جو ہے پہلے کینسل ہو جائے گا یہ اور یہ تو 101 تو آپ کو دکھائی نہیں کہیں تو اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے 122 ہی لیکن اب 2014 ہے کہ 2016 سکٹین آرڈی میں نے آپ کو بولا تھا جب جو بل تھی نا بل وہ بل کب دی گئی تھی لوگ سبا میں وہ 2014 کو دی گئی تھی تو دہ کانسیوشن 122 ایمینڈ میں بل 2014 آئے گا اس کا انصر پہلا پاڑ جو ہے اس کا انصر آئے گا ٹھیک ہے گائز آگے بڑھتے ہم کوشن نمبر 8 کی طرف that is which of the below statement about GST is or correct ان میں سے GST کی statement کونسی correct ہے کیا وہ first correct ہے کیا وہ second ہے کیا وہ third ہے تو یہ والے options ہے کونسے correct option choose کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے گائز کیا وہ one ہوگا خلی کیا وہ two ہوگا خلی کیا وہ two and three ہوگا کیا وہ one two and three ہو سکتا ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم یہ اچھے طریقے سے ہم پڑیں گے جس نے بھی اچھے طریق سے پڑا ہوگئی وہ easily get کر پائے گا گائز the CGSTC means central bill central میں کیا ہوتا ہے central میں ہوتا ہے intra intra means within the state یاد رہے تو پہلے ہم وہ دیکھیں گے مطلب تھوڑا سا آپ کو remind بھی کرنا ہے the CGST bill makes provision for livey and collection of tax livey means loan collection of tax on intra state intra means within the state within the state supply of goods or service or both by the central government یاد رہے یہ کیا ہوتا ہے supply goods کا کرنا یا service کا کرنا یا both یا دونوں کا کرنا کون کرتا ہے وہ central government CGST میں central government انوال ہوگا نہ کہ state government یاد رہے آپ کو اور وہ intra citate ہوگا یاد ہے تو یہ صحیح ہے سارے سارے جو ہے اس کا سارے جو اسے ورڈ جو ہے ریلیٹ کرتے تو یہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے IGST means integrated integrated میں آپ ذرا یاد دلاؤ انٹریٹ میں کیا ہوتا تھا دو states انوال ہوتی تھی دو states means interstate انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انٹر state میں کیا ہوتا تھا سب سے پہلے collection کون کرتا تھا اس جسٹ کو integrated میں central government کا collect کرتا تھا اور share کون کرتا تھا share ہوتا تھا central میں بھی اور state میں بھی یاد ہے آپ کو collection کھلی central کرتا تھا لیکن share central میں بھی ہوتا تھا state میں بھی ہوتا تھا آپ کو ایسے یاد پہلے رکھنا ہے دماغ میں آپ کو imagine کرنا ہے گائز ٹھیک ہے میں ابھی imagine کر رہا ہوں تب ہی جا کے میں آپ کو یہ points بھو رہا ہوں IGST bill makes provision for livey and collection of tax on interstate intermin is within two states جب ہوگا تو یہ صحیح ہے interstate supply of goods اور service supply کون کرتا ہے گوڑس اور سب سے یا بوت by central government ٹھیک ہے تو collection کون کرتا ہے یہاں پہ collection of tax کی بات ہو رہا ہے collection نہ کی share collection کھالی central government کرتا ہے تو collection کی اگر یہ share بھی بولتا نا تو share میں یہ ضروری mention کرنا چاہیے state بھی اور central بھی تو یہ بھی صحیح ہے part number one part number two صحیح ہے اب third دیکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ part number first اور second آپ نے صحیح دیکھا دیکھو جی part number first only تو یہ تو ختم second نہیں کیونکہ first اور second بھی ہے ذرا یہاں سے بھی آپ بینہ third پڑے ہوئے آپ یہ ٹک کر سکتے ہو کیونکہ first اور second اس میں ہی ہے تو یہ آپ ٹک کر سکتے ہو تو یہ نہیں آئے گا کیونکہ اس میں first تو ہے ہی نہیں پھر بھی ہم پڑیں گے third part that is the UTGST bill UTGST bill means اس میں بھی intra ہوگا intra UT ٹھیک ہے اس میں state تھا اس میں UT آئے گا bill makes provision for the livey of collection of tax on intra UT intra means آگیا صحیح ٹھیک ہے supply goods ہیں in the union territory without leisure تو یہ کون کرے گا unit territory supply یا collection کرے گا without leisure means اس میں central کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہوگا صحیح ہے تو اس میں تینوں صحیح ہے تو اس کا part d اس کانسر آئے گا one two and three آگے بڑھتے ہم avoiding tax illegally is called جب ہم tax کو avoid کریں گے لیکن illegally اس کو ہم کیا بولتی ہم already میں نے پڑھایا ہے کیا وہ ہم اس کو tax avoidance بولیں گے کیا وہ residential status ہوتا ہے کیا وہ tax evasion ہوتا ہے کیا وہ sse ہوتا ہے گائز ٹھیک کیا ہوتا ہے گائز آپ نے اس کا صحیح آنثر دیا ہوگا وہ ہوتا ہے tax evasion tax evasion جب illegally ہوگا اگر legally ہوا اگر tax ہم نے avoid کے legally تو وہ avoidance ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز sse یہ person ہوتا ہے residential status یہ residential status میں آتا ہے تو اس میں کیا آئے گا tax evasion گائز ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ذرا دیکھو جی question number 10 of odd one out اس میں آپ کو جو different دیکھے گا نا وہ آپ کو وہی آپ کو select کرنا ہے ٹھیک ہے گائز fbt fringe benefit tax یاد ہے آپ کو mad minimum alternate tax cvd countervailing direct ٹھیک ہے amt minus alternative minimum tax ہے کہ نہیں ذرا اگر آپ کو یاد ہے صحیح طرح ہے fbt mat amt یہ direct text تھے ٹھیک ہے cvd جو تھا ٹھیک ہے یہ کیا تھا indirect تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ odd one ہے تو یہ same ہے تینوں کیا ہے direct یہ والے تینوں direct ہے اور یہ indirect ہے تو اس کا answer ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے question number 11 question number 11 کیا بولتا ہے main objective of auditing auditing ذرا بولو جی main objective کیا ہے auditing کا کیا وہ detection of error ہوتا ہے خالی کیا وہ detection of frauds ہوتے ہیں خالی ٹھیک ہے کیا وہ to find out whether profit and loss account and balance sheet show true and fair view ہوتا ہے کیا اس کا کام ہوتا ہے کہ profit and loss account fair view دکھانا چاہیے یا balance sheet fair view دکھانا چاہیے ٹھیک ہے کیا وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ detection کرے اور prevent کرے fraud سے اور error سے ٹھیک ہے تو آپ نے already بلکل easy question ہے گائز تو ہمیشہ یاد رکھنا یہ error تو کرتا ہے detect detect fraud بھی کرتا ہے prevent بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوڑی prevention کی یہاں پہ بات تو یہاں پہ یہ بات کرے دون کی frauds کی بھی اور errors کی بھی اور detection کی بات کرے prevention کی بھی بات کرے تو اس کا انصر آئے گا دی ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہوں question number 12 کی طرف the concept of stewardship means یہ بھی میں نے آپ کو پڑھا تھا concept of stewardship means that a company's directors یہ جو director ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے stewardship means میں ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے ذرا دیکھو جی کیا یہ responsible ہوتا ہے for ensuring that companies complies with Allah اس کے لیے یہ responsible ہوتا ہے کہ company کو ضروری فالو کرنا پڑے گا Allah کو اور responsible for ensuring that the company pays tax کیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ companies اس کو چاہیے کہ نہیں company سے یہ tax بروائے ٹھیک ہے کیا اس لیے ہوتا ہے save guard as a company assets کیا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اپنے company کے assets کو save guard رہکھے manage them on the behalf of shareholder اور ان کو manage کرے on the behalf of shareholder سے کیا اس کا کام ہوتا ہے report suspected fraud and money launder to the authority کیا اس کو report بنا نا پڑتا ہے کہ کیا کیا fraud بنائی گئے ہے ٹھیک ہے اور جو report ہے authority کو دینا ہے ان میں سے کیا کام ہوتا ہے ایک director کو جو stewardship means کے حساب سے دکھائے جاتا ہے obviously اس کا کام ہوتا ہے save guard is the company اس کو companies کے assets جو ہے نا اچھے طریق سے رکھنے ہے اور manage کرنا ہے on the behalf of shareholders already میں نے پڑھا آیا ہے ذرا دیکھو جی question 13 یہ 5 account system میں آیا تھا اور یہ بھی میں نے آپ کو پڑھ تھا root cause of financial accounting is کیا وہ social accounting ہوتا ہے کیا management accounting ہوتا ہے کیا human resource account ہوتا ہے کیا stewardship accounting ہوتا ہے ذرا بتاؤ guys already میں نے یہ کل ہی پڑھا آیا ہے کیا ہوتا ہے ذرا بتاؤ جی بلکل easy question root cause of financial accounting is stewardship accounting اسی کو ہم stewardship accounting بولیں گے ٹھیک ہے guys تو یہ question تھا پانچائد account stent پہ اس کے بعد اور ایک question آیا تھا پانچائد account stent پہ what is the first step of the financial audit financial audit کا پہلا set up کیا ہے پہلا 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 پہلے 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 کرتے ہے کیا intervening the company's manager to find out what they want the auditor to say in the final report کیا اس میں یہ ہم بولتے ہے کہ intervene کریں company کے manager سے کیا وہ چاہتا ہے تاکہ وہ final report بنائیں کیا determine the scope اور boundaries of the audit ہم دیکھتے ہے کیا conducting surprise cash counts on any point of sale register ہوتا ہے یاد رہے میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا تھا پہلے ہوتا ہے planning پھر ہوتا ہے internal control پھر ہوتا ہے testing پھر ہوتا reporting یاد ہے پہلا step کیا ہے planning پہلے پہلے بار what is the first step of financial audit is planning the audit ٹھیک ہے تو اس کا یہی آنسر question number 15 کے طرح بات ہم audit risk is composite of three factors audit risk جو ہے تین factors کا بنا ہوتا ہے which of the following is not of these factors یہ چار factors دی ہے اس میں سے جو تین ہے نا وہ audit risk کے تین factors ہے اور اس میں ایک جو ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ ہی ہمیں risk ہوتا نہیں ہوتا اگر آپ کو یاد ہے میں نے یہ پڑھ آئے تھے detection کی بات کرتا inherent کی بات کرے اور control کی بات کرے گا تو compliance risk نہیں آئے گا تو تین factors ہوتے ہیں audit risk detection risk inherent risk control risk تو یہ نہیں آئے گا تو اس answer یہ compliance risk compliance ہی آئے گا اس کے بعد question کیا ہے social accounting exams social accounting exams dash of an organ کیا examine ہوتا ہے کیا environmental impact ہوتا ہے کیا economic performance ہوتا ہے آپ کو یاد ہے تو یہ تھوڑی ہم دیکھتے خالی کی social impact ہی ہوگا بس social impact نہ پڑ لیکن social impact کے ساتھ ساتھ ہمیں environment بھی دیکھنا ہے نا کہ environment ہمارا خراب نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد environment خراب ہون یہ prevent کرنے سے اور ایک چیز دیان میں رکھنے چاہیے 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 آگے بڑھ سوشل اکاؤنٹنگ جو ہے اس کا اور ایک نام کیا بولا جاتا ہے نیشنل انکم اکاؤنٹنگ اس کا اور ایک نام ہے کیا نیشنل اکاؤنٹنگ ہوتا ہے کیا گروس انکم اکاؤنٹنگ ہوتا ہے کنہ آپ دیز ہوتا ہے گائز تو اس کا بلکل ہی ایزی کوچھن ہے یہ اور اس کا آنسر آپ نے دیا ہوگا جلدی دیو جی اس کا اور ایک نام ہے نیشنل انکم اکاؤنٹنگ یاد رہے جب سوشل اکاؤنٹنگ آپ کروگے نا یہ نیشنل انکم اکاؤنٹنگ ہوگی کیوں کیونکہ اس میں یہ جو ایکنومی اوپر ہی ہم نے پڑھا ایکنومی پرفرمنس ہوگا تو نیشنل کیا ہوگا جو انکم آئے گی اس میں بھی یہ فائدہ دے گا سان کا فل فارم کیا ہے دیکھو جی ایسے کوشن جو جے کے بوس ہے بوس نہیں جے کے اسیس بھی سوری میں بوس کی طرف گیا ٹھیک ہے جے کے اسیس بھی ہے یہ پوچھتا سان کا فل فارم بتائیے جی سان کا کیا سوشل آرڈٹ نیٹورک ہوتا ہے کیا سوشل اکاؤنٹنگ نیٹورک ہوتا ہے کیا نا نابدیز ہوتا ہے گائز اس کا جواب دے دو یہ اس کہاں ہوتا ہے سوشل آرڈٹ نیٹورک یاد رکھنا سوشل آرڈٹ نیٹورک ہویا ہوتا ہے سان سان کا فل فارم ہے سوشل آرڈٹ نیٹورک آگے بڑھتی ہم سوشل ایکاؤنٹنگ ایکاؤنٹ اور پریزنٹ سوشل ایکاؤنٹ کس بیس پہ پریزنٹ کیے جاتے ہے کیا وہ دابل اینٹری سسٹم کی بیس پہ پریزنٹ کیے جائیں گے کیا وہ سنگل اینٹری بیس پہ پریزنٹ کیے جائیں گے کیا دونوں پہ پریزنٹ یا اس کا کوئی دیفرن میتھ ہے نہیں یاد رہے ہمیشہ پریزنٹ کیا ایکاؤنٹ سیم ہوتا کیا سوشل ایکاؤنٹ میں کیا سوشل ارڈیٹ میتھرل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سuldade میں مل کیونکہ میرا بہت سارے آتے ہیں جے کہ SSB میں ٹھیک آگے باتتے ہوں question number 21st کی طرف which of the following is not prepared under single entry system ان میں سے single entry system میں کون 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 سا prepare نہیں کیا جاتا کیا debtors account prepare نہیں کیا جاتا کیا creditors account prepare نہیں کیا جاتا کیا bills receivable prepare نہیں کیا جاتا کیا trial balance prepare نہیں کیا جاتا سب سے پہلے ہم debtor کی بات کریں گے میں نے آپ کو بتایا single entry system میں کیا آتا ہے یہاں سے asset جب ہم نے statement of affair پڑا تھا اور یہاں سے liability debtor asset ہے یہاں سے آتا ہے یہ liability side سے آتا تھا bills receivable یہ asset side سے آتا ہے تو کون نہیں بنایا جاتا وہ ہے trial balance یہ بھی میں نے آپ کو الگ point بھی لکھوایا تھا تو یہ question جو ہے اس کا answer کہہ گا trial balance تو اس کے under یہ trial balance جو ہے نہیں بنایا جاتا آگے بڑھتے ہم یہ جو question آیا ہے نا یہ آیا ہے پانچ آیت account instant میں اور ہم نے پسلی MCQ series میں یہ question لگایا تھا اور اس بار بھی ہم یہ دوسرے طریقے سے کریں گے پسلی بار ہم نے کیا تھا یہ financial statements کے حساب سے لیکن اس بار یہ ہم کریں گے کس کے حساب سے social accounting کے حساب سے ٹھیک ہے statement of financial position یا final financial accounting کے حساب سے ٹھیک ہے guys یا financial audit کے حساب سے single based entry system کے حساب سے کریں گے statement of financial position producer from incomplete accounting records incomplete accounting records ملعب incomplete accounting records کس کو بولا جا گا کیا وہ double entry کو بولا جاتا ہے single entry کو single entry میں کون سی statement بنائی جاتی ہے کیا balance sheet بنائی جاتی ہے single entry میں نہیں کیا statement of financial operation بنائی جاتا ہے نہیں کیا cash flow statement بنائی جاتا ہے یہ تینوں بنائی جاتا ہے double entry میں اور اگر ہم incomplete کی بات کریں گے وہ single entry میں آتا ہے single entry میں کون بنائی جاتا ہے statement of affairs تو اس کا ایک آنسر statement of affairs ٹھیک ہے guys تو آگے بڑھتے ہیں کوش نمبر 23rd کی طرف single entry system is suitable only for single entry system جو ہے کس کے لیے suitable یہاں پہ ہے کیا وہ registered companies کے لیے suitable ہے کیا banks کے لیے کیا insurance companies کے لیے کیا small firms کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ جو single entry system ہے نا یا تو sole proprietorship کے لیے وہ suitable ہوتا ہے یا تو وہ partnership کے لیے suitable ہوتا ہے ذرا دیکھو جی bank bank ایک بہت زیادہ heavy industry ہوتی ہے ٹھیک ہے institution ہوتا ہے insurance company heavy registered companies companies کے لیے تو آئے گا ہی نہیں بالکل بھی تو یہ small firm جو ہوتی ہیں small partnership جو ہوتی ہے firms partnership تو اس کے لیے یہ suitable ہوتا ہے اس کا انسر کہے گا small firms ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں question number 24 کی طرف اور یہ بھی کیا آیا ہے یہ آیا ہے پنچائت account اس سے trend میں guys اور یہ 28th question ہے جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں پچھلے paper کا which account is generally used in single entry کونسا account اس میں generally use کیا جاتا ہے بالکل and incomplete and in complete records to obtain the amount of credit sales made during an accounting period سب سے پہلے ہم ایک ہی یہاں تک دیکھیں گے اگر اس سے solo ہو گیا تو ٹھیک ہے accounts payable account total revenue account debtors account stock account ذرا دیکھو جی سب سے پہلے single entry system میں یاد رہے دیکھو جی اس کے بعد ہم پڑھیں گے complete records to obtain amount of credit sales credit sales جب آپ دیکھو جی obtain کرتے ہو credit sales means آپ نے کوئی چیز بھیجی ہے credit پہ dead means یہ آپ کے لئے asset بنے گا ٹھیک ہے جس کو آپ نے یہ بھیجا ہے جس کو وہ کیا ہے debtor آپ کے لئے ہے نا کیونکہ اس کو پیسے دین ہے نا جب آپ obtain کروگے وہی amount credit sales جو آپ نے کی تھی وہی amount تو آپ کس میں یہ ڈالوگے debtor account میں تو debtor account یہاں پہ بنتا ہے تو اس کا انصر کہے گا debtor account تو پنچ ایتر account instant میں یہ question آئے تھے تو آپ نے یہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد بولتا ہے question number 25 as both aspects of transactions are not recorded اگر دونوں aspects transaction کے record نہیں کیا جائیں debtor means debit or credit debtor aspects نہیں کیا جائیں گے that means double entry system ختم double entry system ختم تو کیا بنے گا اور single entry system تو کیا ہم بولیں گے کیا وہ complete records ہوں گے اور unscientific ہوں گے یاد رہے وہ سر سے پہلے انکمپلیٹ ہوتے اور unscientific ہوتے تو complete نہیں آئے گا incomplete نہیں آئے گا incomplete تو آئے گا incomplete آئے گا لیکن کیا اس کے ساتھ آئے گا کیا scientific ہوگا unscientific unscientific تو انس کا answer آئے c but that's incomplete and unscientific guys تو آپ نے یہ MCQ series اچھے سے کی ہے اور امید ہے آپ کے لئے time serve کرتے تو آپ like بھی کیا کرو اس سے تھوڑا سا ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے اور اب ہمارے پاس کھولی تین topics بجے ہیں جو double entry system ایک تو double entry بلکل ایزی ہے ایک topic میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد بچہ ہے development in accounting اس میں بھی lecture سر آئے گا یہ ختم اور اس کے بعد بچے ہے cost accounting تو یہ تین topic جو بچے ہے اس کے بعد آپ 100% ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کال ملتے ہم topic کے میرے سب double entry system ہی start کریں گے یا ہم کریں developments in accounts پہلے ہم دیکھیں گے کون سا تو دو میں سے ایک کریں گے last time ہم cost accounting پڑیں گے اور یہ سارا کچھ ختم ہم کریں گے تو کل ملتے ہم اللہ حافظ باقی دعا میں یاد رکھ